مہین رمضان کا پچیسما روزہ افطار امن ایک تا بکا سمیتھی ایوم فرنیچر ریسوسییشن کے جونیف سے آئیو جت کیا گیا نمزکار میرا نام ہے شیوان کشواہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دا خبردانیو جبڑ پر میں آز نیتا کالونک خلیر ہوتل کے پاس آدھار تال میں امن ایک تا بکا سمیتھی ایوم فرنیچر ریسوسییشن کے جانب سے پچیسما روزہ کی افطار کا آئیو جن کیا گیا لگاتار کئی برسوں سے روزہ افطار کا آئیو جن کیا جا رہا ہے کورونا کال کے دو سال بعد روزہ افطار کا آئیو جن کیا گیا جس میں ہجاروں روزہ افطاروں نے روزہ افطار کیا روزہ افطار کے بعد سبھی روزہ داروں نے مغرب کی نماز عدد کی اور سبھی نمازیوں نے دیس میں امن چین بھائی چارہ ایوم دنوں دن ترقی ہمارا دیس کرتا رہے کھیدو آمانگے ورشت سماس سے بھی محمد جعوید اکتری نے بتایا کہ رمضان کی پیویتر مہینے میں روزہ داروں کو افطار کرانے سے بہت بڑا سواب ملتا ہے اور گھروں میں برکتیں ناصل ہوتی ہے ہمارے ریپورٹر محمد آسف سے بات کرتے ہوئے سامازک کار کرتا محمد صمیر خان نے بتایا ستائیس چار دوہزار بائیس کو اور پچیس پہ روزہ کو ہماری امن ایکتہ کمیٹی کی جانتے ہیں نیتہ کالونی میں خیرمائی مندر کے آگے روزہ افطار کا انتجام کیا گیا اس میں خصوصی دعا کی کری اس میں ہندو مسلمان سبھی بھائیوں نے مل کر کے روزہ کھلا اور سب نے یہاں نماز عدد ہوئی اور ملک کی سلامتی کے لئے دعا ہوئی بس میں آپ کے چینل کے مادر سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سبھی ہندو مسلمان جو بھائی ہیں وہ مل کر رہے اور میں سب کا شکریہ دکھتا ہوں آج نیتہ کالونی میں جو ہے بہت بڑے روزہ افطار کا احتمام کیا گیا جس میں ہمارے سنسکار دانی جولپور کے مسلم چھتر کے بہت سارے جو ہے گڑمان نیاغرے اور جو ہے مہمانے خصوصی حاضر ہوئے اور کافی مسلمانوں نے یہاں روزہ افطار کیا خاص کر امن ایک تا وکاس سمیتی کی جانب سے آج کے یہ روزہ افطار کا احتمام کیا گیا اور ساتھ بہت اچھی بات یہ ہے کہ آج یہاں پر جو ہے مندر کھیرمائی مندر کے جو ہے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ہمارے جو ہے معانا وغیرہ کچھ حاضر ہوئے اور سب لوگوں نے مل بیٹھ کے آپسی بھائی چارے کے ساتھ یہاں روزہ افطار کیا مل کر ساتھ میں روزہ کھوئے را اور اس کے بعد نماز عدا کی گئی اور نماز میں جبل پر کے لیے عالم اسلام کے لیے ہمارے ملک ہندوستان کے لیے جو ہے خصوصی دعا کی گئی امن و سکون کی دعا کی گئی اب میں تمام ناظرین حاضرین اور افطار میں جتنے لوگ آئے ہیں سب کو رمضان المبارک کی اور کچھ دنوں بعد عید آنے والی ہے عید کی مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں آپ کے ماتگنسہ ہے بہت بہت شکریہ محمد چاوید اتاری جبل پر سے ہمارے ریپورٹر محمد عاصف کی ریپورٹ دیکھتے رہیے دا خبردان نیوچ